موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم کوئی ریسپی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ آج ہم رمضان کے لیے ٹیماٹرز کو کس طرح سے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بتائیں گے جیسا کہ آج کل ٹیماٹرز بہت ہی سستے ہوئے ہیں تو ہم انہیں بہ آسانی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ ہم دو طریقے سے اس کو سیف کریں گے اس سے ہمارے وقت کی بہت بچت ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے سیف کریں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا کمنز کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا یہاں میں نے پانچ گروہ ٹیماٹرز لے لیے ہیں انہیں دھو کر اچھی طرح سے میں نے ساف کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو یہ ہول والی جگہ ہوتی ہے ہم اس کو کٹ کریں گے اس کو ہم نکال دیں گے اور اسے چار پیس میں ہم کٹ لیں گے اس میں کوئی اسی ٹیکنیک نہیں کرنی ہے بس ہم اس کو چار پیسز میں بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر سارے ٹیماٹرز کو اسی طرح سے ساف کر کے کٹ دی جاؤں گی اور یہاں پر اس کو میں کٹ لوں گی جب تک ہم انہیں کٹ رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے چاہیں تو ان کو اسی طرح بھی زی بلوک بیک میں رکھ کر اس کو بھی سیف کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں اس طرح سے اس کو سیف نہیں کروں گی تو دیکھیں یہاں میں نے تمام ٹیماٹرز کو کٹ لیا ہے بڑے بڑے پیسز میں اب میں انہیں کڑھائی میں ڈال کر انہیں تھوڑا سا پکاؤں گی تو یہاں میں تمام ٹیماٹرز کو کڑھائی میں ڈال رہی ہوں اور اسے ڈھک کر آدھے گھنٹے تک بہت ہی دھیمی آنچ پر میں سے پکاؤں گی تاکہ تمام ٹیماٹرز اپنا پانی چھوڑ دیں ہم اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کا لے رٹا کر دیکھ رہی ہوں ٹیماٹرز نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ نرم بھی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا سارا اس نے پانی چھوڑا ہے تو اب میں یہاں پر تمام ٹیماٹرز کے چھلکے دیکھیں میں کس طرح سے اس کے چھلکے اتار رہی ہوں یہ بہت ہی بہ آسانی اتار جائیں گے کیونکہ یہ پک چکے ہیں دھیمی آج پر ہم نے انہیں پکایا ہے اور یہ نرم ہو چکے ہیں اس طرح سے سارے ٹیماٹرز کے چھلکے ہم اتار لیں گے اور اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اسے مزید پکایا ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں اس کا پانی تھوڑا سا کم ہم نے کر لیا ہے پکا کر اب میں اسے گرائنڈ کر لوں گی تو یہاں میں ہاف پیسٹ اس کا گرائنڈر میں ڈالوں گی اور باقی کا پیسٹ میں نے الگ کر لیا ہے ہم آگے آکے بتائیں گے تو اب میں اس کو یہاں پر گرائنڈ کر لوں گی اور بہت ہی فائن سا پیسٹ ہم اس کا تیار کر لیں گے پیسٹ تیار کر کے میں اسے دوبارہ سے کڑھائی میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل اور ون ٹیبل سپون اس میں نمک کر ڈال کر اسے اچھی طرح سے پکا لوں گی تو یہاں ہم اس کا بلکل پانی خوشک کر لیں گے بہت ہی فائن سا گارہ پیسٹ ہم اس کا بنا لیں گے تو دیکھیں یہاں میرا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک کر لیا ہے اب میں اس کو سیلیکون کی کیوبز میں ڈال کر اسے جمانے رکھ دوں گی اور یہ کیوبز کی شکل میں ہمارے دیماٹو پیسٹ ہمیں حاصل ہو جائیں گے دیکھیں یہاں میں نے اس کو سانچے میں ڈال دیا ہے اب ہم نے جو دوسرا پیسٹ بچا کر رکھا ہوا تھا اس میں بھی ٹو ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون نمک کا ڈال کر اسے بھی ہم اس کا پانی بھی خوشک کر لیں گے تو دیکھیں میں اس کے پیسٹ کو بہت زیادہ میچ نہیں کروں گی چمچے کی مطلب سے بس ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دبا دیں گے اور اسے گریوی کی شکل میں ہم اسے موٹا موٹا ہی رکھیں گے تو یہاں میرا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب میں ایک ٹری میں کلنک ریک پچھا لیا ہے اور اس پر میں یہ پیسٹ تھنڈا کر کے پھیلا دوں گی اچھی طرح سے میں اس کو پھیلا دوں گی بلکل برابر سے اب میں اس کے کیوپس کی شکل میں شیپس کٹ لوں گی تاکہ مجھے جب بھی استعمال کرنا ہو تو مجھے پریشانی نہ ہو اور میں کیوپس نکال کر اس کو استعمال کر دوں اوپر بھی میں اس کے کلنک ریک پرک دوں گی ڈھک دوں گی اس کو اور اسے فریز کر دوں گی تو اگلے دن میں نے یہ کیوپس نکالے ہیں تو دیکھیں میرے کتنے اچھے سے کیوپس جنپ چکے ہیں اب میں انہیں نکال دوں گی اس ساچے میں سے سے ہماری بہت سی ٹائم کی سیونگ ہو جائے گی اور ہمیں اینڈ ٹائم پر پریشانی بھی اٹھانی نہیں پڑی گی تو اب میں انہیں زی بلوک بیگ میں ڈال کر سیف کر دوں گی اسی طرح سے میں دوسری جو میں نے کیوپس کی شکل میں کٹی تھی انہیں بھی میں نشانوں پر چھوری سے کٹ لگا لوں گی اور انہیں الگ کر لوں گی اور انہیں بھی میں سیف کر کے زی بلوک بیگ میں رک دوں گی یہ ہمارے سالن میں کڑھائی وغیرہ میں استعمال کی جا سکتی ہے اور کیوپس کو ہم دوسرے طریقے سے دوسری چیزوں میں استعمال کریں گے ان پیسز کو میں نے خاص طور پر کڑھائی اور دوسرے گریوی سالن کے لیے تیار کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز میں ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسرائب کیجئے